اسلام علیکم دیکھیں ایک آپ کی اپنی ذات ہے ایک آپ کی اپنی فیملی ہے آپ کے شوہر آپ کے بچے ہیں ایک آپ کا پروفیشن ہے اور ایک آپ کے والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں ان سب کا حق آپ نے ادا کرنا ہے اور اس میں بیلنس رکھنا ہے والدین بہرحال آپ پر حق رکھتے ہیں جس طرح کا رویہ آپ ان کے بارے میں بیان کر رہی ہیں اور آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ یہ کچھ نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ نفسیاتی نہیں ہے اور صرف اخلاقی ہے تب بھی ان کے ساتھ ہمدردانہ طریقے سے پیش آئیں اپنے نارمل لائف کو اپنے پیس آف مائنڈ کو اپنے گھر کی لائف کو اپنے پروفیشنل لائف کو کمپرمائز نہ کریں لیکن یہ سب ٹھیک طرح سے نباتے ہوئے والدین کے ساتھ ملنا کم نہ کریں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہوگا والدین آپ کے خیال میں اگر کسی اخلاقی برائی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردانہ کوشش کریں کہ ان کی اصلاح ہو آپ محسوس کریں کہ آپ کی کوشش بیک فائر کر رہی ہے اور آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو بس پھر اتنا رکھیں کہ جس میں ان کی ضرورتیں اگر آپ پوری کر سکیں اگر ان کی ہیں تو پورا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں جو کی ہے اصل چیز وہ توازن ہے والدین کو آپ چھوڑ نہیں سکتے لیکن بہرحال آپ کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے